سقہ ہیں متین ہیں بلند آواز سے نعرہ نہیں لگا سکتے رسول کا ذکر جب آئے تو بے اختیار پروردگار مت داہی کرتا ہے آپ بھی درود پڑھیں ملائکہ درود پڑھتے ہیں جب بھی ذکر آئے مجھے معلوم نہیں جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم بہت عدب کرتے ہیں رسول کا کبھی ہم نے سنا نہیں کہ رسول کا نام آیا ہو فوراں زبان پہ درود آ گیا ہو بلند آواز سے کیسا عدب ہے دل میں پڑھ لیتے ہیں دل تک عدب رہا تو کیا عدب ہے دل میں عشق ہوتا ہے ظاہری زندگی میں عدب ہوتا ہے عشق کا اظہار عدب ہے عشق قلب میں ہوتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے مودت دل میں ہوتی ہے لیکن عدب اسی کا اظہار ہے خود حضور نے فرمایا ہے حضور نے جو تعلیمات اخلاقی تعلیمات ہیں سرکار رسالت سے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اظہار کیا کرو اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بتاؤ بہرحال تو بات تو یہاں تک آئی کہ حضور کے سلسلے میں اس طرح سے خیال کرنا کہ نعوذ باللہ آپ ناموضو طبع تھے یہ جسارت ہے یہ عیسات ہے سوئے عدب ہے بے عدبی ہے شاعر نہیں تھے بے شک شاعر نہیں تھے شاعر نہ ہونا الگ ہے اور ناموضو طبع ہونا الگ ہے شاعر نہ ہونا شخصیت کو داغدار نہیں کرتا لیکن یہ کہنا کہ طبیعت موضو نہیں ہے موضو مصرہ پڑھ نہیں سکتے یہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے ایک پڑھا لکھا تعلیمی آفتہ مسقف انسان محذب انسان ایک مکمل تہذیبی شخصیت جس کی ہو موضونیت طبع تو فطری ہوتی ہے علمِ عروض والے نہیں جانتے کہ موضونیت کیا ہے فطری چیز ہے یہ ان کی موضونیت اقتصابی ہے فطری موضونیت ہوتی ہے تو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ پیغمبر شاعر اس معنی ہاں اس میں سورہ مبارکہ یاسین میں ہے وَمَا عَلَّمْنَا هُشْعِرُ وَمَا يَمَّغِيْلَهُ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور یہ ان کے لئے ضروری بھی نہیں ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ پیغمبر موضون مصرہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے یہ نہیں ہے معنی اس کو قرآن مجید کی ماہیت واضح کرنا ہے وہاں کہ تم قرآن کو شاعری نہ سمجھو وہاں اہمیت قرآن کی واضح کرنا ہے اور دوسرا پہلو اس کا یہ کہ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاعری کی ماہیت تخیل ہے شاعری کی بنیاد تخیلات ہیں اور جذباتیت ہیں اسی لئے آپ شعارہ کو پارلیمنٹ میں خاص طور سے نہیں بھیجتے کہ قانون بنائیے کسی بھی کنٹری میں نہیں کہ جتنے گریٹ پوئٹس ہیں وہ سب جمع ہو جائیں ملک آئین دستور قانون بنانے کے لئے وہ شاعری کر سکتے ہیں وہ قانون بگاڑ تو سکتے ہیں بنا نہیں سکتے شاعری کر سکتے ہیں شاعر ہیں شاعری کی اپنی ایک شاعری کا اپنا ایک رول ہے زندگی میں وہ ہے تہذیب میں ثقافت میں وہ ہے اپنا ایک رول زندگی کو کائنات کو حیات کو ادراک کرنے کا ایک خاص اسلوب ہے شاعری اور اس کی ترجمہ نہیں لیکن بنیاد اس کی ہے تخیل اور جذبات نبوت کی بنیاد ہے علم اور حکمت وہ بھی اقتصابی علم و حکمت نہیں خدا داد علم و حکمت اس لیے کہا گیا آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں شاعر بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عین علم ہے شاعری نہیں آئے صلوات پہنے محمد و عالم بہرحال اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور گفتگو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ذکر حضور کا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس خمسے مجالس میں ارادہ ہی یہ ہے کہ ذکر حضور کا ہو رہا ہے اس سے پہلے میں نے ولایت پر تقریریں کی اور یہ گزارش کی تھی کہ جب تک ولایتِ الہیہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک نہ ولایتِ مصطفیہ سمجھ میں آئے گی نہ ولایتِ علویہ سمجھ میں آئے گی نہیں سمجھ میں آسکتی دیکھیں حقیقتِ ولایت کو منحصر کیا ہے ذاتِ خدا میں قرآن اِنَّمَا بَلِيُّكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاقِعُونَ اِنَّمَا بَسْ اور بَسْ اِنَّمَا کا حَسْر جانتے ہیں آپ کس قیامت کا ہے اِنَّمَا کو عربیوں کہتے ہیں کلمہِ حَسْر کلمہِ حَسْر کے معنی ہے کہ کسی حقیقت کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ حقیقت اسی خاص مقام پر منحصر ہے اس کے علاوہ یہ حقیقت نہیں پائی جاتی اب حَسْر کی قسمیں ہیں حَسْرِ استقرائی ہے حَسْرِ عقلی ہے حَسْر کی قسمیں ہیں کلمہِ حَسْر میں بظاہر چار حرف ہیں علف نون میم علف ان نما بباطن پانچ حرف ہیں نون پر تشدید بھی تو ہے اِنَّمَا یہ اِنَّمَا کا حَسْر بڑا عجیب حَسْرِ پانچ حِسَار ہیں ولایت کے پانچ حِسَار ہیں اور حَسْرِ قسمیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ بس اور بس اور بس اور بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے عَزَّ اسْمُهُ وَجَلَّ شَعْنَوْهُ اللہ تمہارا ولی ہے حقیقتِ ولایت منحصر ہے ذاتِ خدا میں اب یہ کون کون سے حِسَار ہیں توحید کے کتنے مراتب ہیں توحید کے بہت سے مراتب لوگوں نے ذکر کیے ہیں اپنے عرفانی صحیفوں میں مگر پانچ مراتب بہت اہم ہیں توحیدِ ذات توحیدِ صفات توحیدِ افعال توحیدِ عبودیت توحیدِ اطاعت کوئی حَسْتی وجود نہیں رکھتی سوائے ایک حَسْتی کے یہ ہے توحیدِ ذات صفات ربِ اکبر کے جو صفات ہیں وہ صفات اس کے ذاتی صفات ہیں جب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو کوئی اسے عطا کیا کرے گا وہ کسی سے لے گا کیا جب حقیقتِ حَسْتی ایک ہے کوئی غیر ہے ہی نہیں جب غیر نہیں ہے تو کوئی عطا کیا کرے گا وہ لے گا کسی سے کیا تو جتنے صفات ہیں تو اس کے اپنے صفات ہیں رحمانیت اس کی صفت ہے رحیمیت اس کی صفت ہے معبودیت اس کی صفت ہے کرم اس کا صفت ہے رزاقیت اس کی صفت ہے اب صفات کے درجات ہیں علم اس کی صفت ہے قدرت اس کی صفت ہے علم اس کی ذات سے الگ کوئی چیز نہیں آئے ایک مکتب ہے پورا میں کیا کروں ایک پورا اسکول آف تھوٹ ہے ایک پوری اکیڈیمی ہے اسکولیسٹسزم کی یعنی علم کلام کی کہ جو اس کی تعبیر و تفسیر اس طرح کرتی ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہے اپنی جگہ اور آٹھ صفتیں الگ ہیں ہر صفتیں زائد بر ذات ہیں زائد بر ذات ہیں تو پھر نو خدا مانی ہے زائد بر ذات کہاں سے آگئے صفتیں الگ ہیں ذات الگ ہیں نہیں صفتیں اینے ذات ہیں وہی ہے وہ ذات حق اسی کا نام ہے علم صفتیں الگ ہیں ذات الگ ہیں نہیں صفتیں اینے ذات ہیں وہی ہے وہ ذات حق اسی کا نام ہے علم وہی ہے وہ ذات حق اسی کا نام ہے قدرت یہ نہیں کہ قدرت الگ ہے وہ الگ ہے وہ قدرت سے کام لیتا ہے وہ علم سے کام لیتا ہے یہ گریک میٹھولوجی ہو جائے گی یہاں آپ کے پڑوس کی مائٹھولوجی ہو جائے گی آپ کا دوست ملک بھارت جس کا میں رہنے والا ہوں اس کی مائٹھولوجی ہے ایک ہے برہم نیراکار اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے بہت سے اور مددگار ہیں اب وہ کائنات چلا رہا ہے اپنے مددگاروں سے تو گویا ایک ہے اللہ اور ایک علم ہے کوئی الگ ایک شئے ہے جس کا نام ہے علم ایک الگ شئے ہے جس کا نام ہے قدرت ایک الگ شئے ہے جس کا نام ہے ارادہ ایک الگ شئے ہے جس کا نام ہے کلام اللہ اس کلام کی مدد سے تکلم فرماتا ہے اس لئے وہ متکلم ہے صفتیں عین ازاد ہیں تو دوسرا حاصر حاصر توحید صفات صفتیں سب اس کی اپنی ہیں ذات بس ایک ہے خدا کی ذات اور کوئی ذات نہیں صفتیں سب اللہ کی صفتیں ہیں اور اس کے بعد افعال افعال کی توحید یہ ہے جو کچھ پروردگار عالم کر سکتا ہے اور کرتا ہے بس وہی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا توحید عبودیت اجمالی ہے یہ بیان اب ظاہر ہے کہ ہر مطلب جو ہے وہ ایک ایک عشرہ چاہتا ہے توحید ذات مستقل گفتگو چاہتی ہے توحید صفات مستقل گفتگو چاہتی ہے توحید افعال مستقل گفتگو چاہتی ہے اس میں کتنے شکوک ہیں شبات ہیں سوالات ہیں اور میں نے کہا سوالات پر پابندی نہ لگائیں سوالات پر پابندی نہ لگائیں سوالات آتے ہیں اور کبھی آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور رب اکبر کے لطف و کرم و انعام و شان ربوبیت پر ناز کیجئے وہ سوال پیدا کرتا ہے اور فوراں ہی دل میں جواب بھی آ جاتا ہے آتا ہے اکثر ہوتا ہے سوال آیا دل میں جواب آیا یہ لطفِ الہی مسلسل کرم ہے خالق کا مسلسل کرم ہے اور ظاہری طور پر اس نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو صاحبان علم ہیں جو صاحبان ذکر ہیں ان سے سوال کرو ان سے پوچھو یہ نہیں کہا کہ مت پوچھو یہ نہیں کہا سوال کی طرف توجہ نہ دو اعتنانہ کرو سوال تو خود پیدا کیا ہے اس نے اس نے ذہن کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس میں سوالات ابریں وہ ایسا ذہن بھی بنا سکتا تھا کہ سوالات ہی پیدا نہ ہوتے جیسے آسمان کو گمبدے بیدر بنایا ویسے ہمارے ذہن کو ایک گمبدے بے سوتو صدا بنا دیتا کچھ نہ کچھ گونج اس میں رہتی ہے یہ گونجتے ہوئے سوالات یہ طلب علم کے لئے اکساتے ہیں اُبھارتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں بارہ تو مفصل بیانات چاہیے توحید ذات کے لئے توحید صفات کے لئے توحید افعال کے لئے توحید عبودیت بندگی سوائے ایک ذات کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی ممکن نہیں مطلقاً بندگی بس ایک کی ہو سکتی ہے یہ بھی اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی یقیناً کہہ دیا آپ نے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جناب بندگی کی علامت سجدہ ہے اور سجدہ صرف خدا کو کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس وقت ہم جس شریعت کے پابند ہیں سجدہ سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کو نہیں جائز ہے رکوع سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لئے جائز نہیں ہے قیام سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لئے نہیں جائز ہے یعنی صلاة نماز سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لئے جائز نہیں ہے اس وقت ہم جس شریعت کے پابند ہیں لیکن اس کا حکم اگر بدل جائے